اسلام علیکم ویورز کے آج چالے میت کرتی ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں شادہ عباد رکھے آمین تو ویورز آج میں بنا رہی ہوں پالک چکن اور آلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ میں نے آلو تھوڑے سے لیے گیادہ نہیں لیے یہ چکن لیے تھوڑا سا اور وہ ادرک لیسن کا پیس لیے ٹھیک ہے دی اور یہ میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے پہلے پالک جو ہے یہ پریشر ککر میں ڈال دی اسے وہ بالے کے لیے رکھ دی ہے اس کے اندر ویورز میں نے ایک گھٹھی میتھی کی بھی ڈالی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میتھی ڈالنے سے پالک کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیگی پالک جیسا ہی آتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اس کو ضرور اس کو بنائیے گا آپ کو اس کا منفرد ٹیسٹ آئے گا بلکل دیگوں کے ٹیسٹ جیسا جیسا جیسے دیگ پکتی نا شادیوں کے پالک پکتی ہے بلکل اسے وہی ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ میں اس کو میں نے رکھ دیا یہ پانچ سے دس منٹ تک اس کو میں پکاؤں گی یہ دیکھئے بھی بس اب میں نے یہ پالک وغیرہ جو تھی مٹھی اور پالک میں نے اوبار لی ہے اور اب میں اس میں آئل ڈالوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس میں ادرک لسن کا فیسٹ آگ دوں گی اور پالک میں کبھی بھی پیاز نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جیسے ہی پیاز ڈالیں گے تو وہ میچھا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑی سی ادرک جو ہے یہ سوسے کرتی پھر اس کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی یہ دیکھیں بھی بھر یہ براؤن سا ہو گیا میں اس میں چکن ڈال دوں گی اس کو میں تھوڑا سا اس کا پانی کچھ کروں گی اچھی طرح اس کا پانی کچھ ہو جائے ٹھیک ہے جیسے پھر میں اس میں نمک ڈال دیں گی آپ نے اس میں پیاز نہیں ڈالنا اس میں میں نے میتھی ڈالیا پالک ڈالیا اور وہ میں نے اچھی طرح پریشر ککر میں اس کو اچھی طرح ڈال لیا پھر اس کو کوٹ لیا ہاتھوں سے کوٹنا ہے بلینڈر سے نہیں کوٹنا کیونکہ بلینڈر سے بلکل ہی باریک ہو جاتی ہے وہ ٹیسٹ نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ آپ بنا کر دیکھیں آپ کو بلکل دیگوں جیسے دیگ جیسے دیگی پالک کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کا پانی میں اچھی طرح کچھ کرنوں گی دیکھیں اس کا پانی کچھ ہو گیا یہ دیکھیں میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک آپ تھوڑا سا کام ڈالیے گی اس مجھے پالک ہے پالک میں ویٹھتے بھی نمک ہوتا ہے یہ میں لال مرچے ڈالوں گی یہ میں نے لال مرچے ڈال دیئی اس میں ہلدی ڈال دوں گی اب میں اس کو اچھی طرح ہوں گی اس میں آپ نے کچھ ہی نہیں ڈالنا اور تماتے بھی نہیں ڈالنے بہر ہی غرارہ کوئی چیز استعمال نہیں کرنی اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گی یہ چکن باندھ گیا ہے اس میں تھوڑے سے آلو تھوڑے سے دو سے تھی منے آلو لیے یہ میں اس میں مکس کر دوں گی یہ میں اس میں مکس کر دوں گی اب جیسے یہ پک جائے گا تھوڑا سا تو پھر میں اس میں پالک ڈال دوں گی یہ میں نے پالک ڈال دی ہے اس میں یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی اس کا پانی کو کروں گی اور اس نہ کروں گی کہ یہ مکس ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر اور پکاؤں گی یہ تیار ہو گیا بلکل ready یہ دیکھئے یہ دیکھئے کوئی پانی اس میں نہیں ہے یہ دیکھئے آپ یہاں سے اس کو دیکھ لیجئے اگر کہ آپ کے پالک میں پانی تو نہیں ہے یہ دیکھئے اس میں پالک میں پانی بلکل نہیں ہے دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو بند کرتی ہوں اور اس کو لیش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک اس کی بس یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ آج ہم نے بنایا ہے پالک آلو چکن آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں زیادہ زیادہ وچارز اور یوز دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نکے پاہ